بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزق میں خیر و برکتوں کے ساتھ آپ سب ہی کا کوکنگ وی تینہ میں بہت بہت فلکم جی جی شروع کرتے ہیں بنانا بٹر چکن یہ ہے ونکیجی چکن اب ہم اس میں ملائیں گے کشمیری لال مرچ نمک اپنی ٹیسٹ کی حساب سے نمک ملائے اور اب آئل ڈالیں گے اس میں آئل اس میں میرینیشن کے ٹائم پہ بھی ڈال سکتے ہیں یا کڑھائی میں ڈال کر بھی آئل ڈال کر اس میں بھی ہمارے پاس دو اپشن ہیں یہ دالیں گے دہی دہی میں نے لیا ہے ساتھ سے ہاتھ سپون چمچ یہ میں نے لیا ہے دہی دہی ڈال کر ہم اچھے سے میرینیٹ کریں گے میرینیٹ کر کے ہم اسے دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے ہم کڑھائی میں لیں گے کڑھائی میں چکن ڈالیں گے چکن کو اس میں بینہ ڈھکن ڈھاپی اس کو پکانا ہے اگر ڈھکن ڈالیں اس پہ کور کر کے بنائیں گے تو انہیں اپنا پانی بہت ریلیز کرے گا اس لیے بینہ ڈھکن ڈھاپی اس کو بینہ کور کیے چکن کو پکانا شروع کریں گے چکن کو اتنا پکائے ہم دوسری طرف پٹر چکن کی گریوی بنانے کے لیے ریڈی کرتے ہیں ہم ڈالیں آئیل اور اس میں ڈالیں گے بٹر بٹر آپ اپنے حساب سے ڈالیں آپ کیسا ٹیسٹ پسند ہے یہ گریوی کے لیے ہم نے لیے سا سے آٹھ ٹاماتر دو پیاس اور آر سے دس لہشن کاجو پندرہ اچھی سے تیس ہرا دھنیا کھڑے گرم مسالے لاؤنگ لیں چیہ دال چینی جاوی تری جیسے ہی گرم ہو گیا ہمارا آئیل ہم اس میں پورے سارے کھڑے گرم مسالے ڈال دیں گے اس کو ہم اچھے سے ساٹے کیا رہیں گے اچھے سے ساٹے ہوتے ہی ہم اس میں دالیں گے ہماری رفلی چاپ کیا ہماری رفلی چاپ کیا ہماری رفلی چاپ کیا یہ ہمارے گئے لیسن 8 سے 10 یہ گئے ہمارے کاجو ہم اسی میں اسے پورے ایک ساتھ یہ فرائی کریں گے اس کو سوفٹ ہونے تک ہم اس کو پکائیں گے اس کو اچھے سے ملا کر ہم اس میں ہرا دھنیا دالیں گے ہرے دھنیا کی فلور بہت اچھی آتی ہے مسالے میں اس کو اچھے سے ڈھک کر بنائیں گے سوفٹ ہونے تک یہ دیکھئی جی ہمارا چکن پک رہا ہے اس کو ہم گریل کی طرح بنائیں گے چکن کو یہ دیکھئے ہمارا مسالہ بھی ساتھی ریڈی ہو رہا ہے یہ سارا مسالہ سوفٹ ہونے تک ہم اچھے سے بنائیں گے دیکھئی جی اچھے سے سوفٹ ہو گیا یہ دیکھئے ہم نے اور پانچ منٹ ڈھک کر اس کو پکایا ہے اس کو تھنڈا ہونے کیلئے پلیٹ میں نکال کر رکھ دیں گے اس کو گریل کریں گے اچھے سے بارک اچھے سے گریل کریں گے اس مسالے کو سارے مسالے کو یہ ہاں پر میں نے دیکھئے چکن کو یہاں پر میں نے ساتھی ساتھ بھوننا شروع کیا چکن اچھا بھوننے لگے دیکھئے جی یہ کشمیری لال میرچ لال میرچ اور نمک یہ کلپ میں نے بعد میں آٹ کی میں لگانا بھول گئی تھی یہ مسالوں میں ہی ہمیں کشمیری لال میرچ ریڈ چلی اور نمک دالنا ہوتا ہے پھر ہم اسی کڑائی میں یہ گرینڈ کریو آفا مسالہ سارا دالیں گے ہم اسی میں اسی کو بھونیں گے اچھے سے بھونیں گے سارا مسالہ اچھے سے ساف کر کے دالیں چکن کو ہم اچھے سے بھون کر اس میں دالیں گے بٹر اور آٹ کریں گے اچھے سے پکنے کے بعد اور حضب زائے خفیر سے نمک ڈالی ہوں میں یہ تھوڑا سا نمک کم لگا اور یہ میں نے ایک کپ پانی آٹ کیا چکن پکنے کے لئے اور یہ ہمارا پکنے کے بعد میں نے اپنی حساب سے اس کو گرے بھی رکھا میں نے اس پہ کسوری میں دی اور یہ فریش کریم آٹ کی گریہ ہوں اب ملائی بھی ڈال سکتے فریش کریم کے فریش کریم یا ملائی دونوں بھی ڈال سکتے ہیں یہ میں نے دونوں کسوری میتی کریم ڈال کر پھر سے میں نے پکنے رکھی ہوں یہ دیکھیں جی اتنا اچھا سے بھون گیا اور اوپر سے میں نے ہرا دنیا ڈالا یہ اچھے سے بھوننے کے بعد آئل سر فیس پہ لگ رہا ہے دکھ رہا ہے یہ اچھے سے پک گیا آپ اپنے اکوارڈن اس کی گریوی رکھیں یہ دیکھیں جی بٹر چکن ریڈی ہو چکا اچھے سے بن گیا یہ دیکھیں بہت اچھے خوشبہ آ رہی ہے بہت اچھے سے بہت مزیدار بہت ایزی بہت جلدی بننے والا سمپل سا بٹر چکن جھٹ پٹ سے بننے والی ریسیپی بہت اچھے سے بن گئی آپ اسی طرح بنائیں بہت ٹیسٹی بن جائے گا یہ دیکھیں جی ہم لیشورٹ کر رہے یہ اوپر سے ہم پھر اسے کریم ڈالیں گے کریم سے بہت اچھا فلیور آتا ہے آپ اپنے اکوارڈنگ ڈالیں اپنے ٹیس کے اکوارڈنگ ڈالیں یہ تو کریم بہت پسند ہے اس کا فلیور بٹر چکن میں یہ دیکھیں جی بٹر چکن پہ یہ ہم نے گانیش کیا پھر ہم نے بٹر دارا ایک بڑا سپون اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا یہ دیکھیں جی ہمارا بٹر چکن بن کے ریڈی ہے جی انشاءاللہ آپ ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ریسیپی میں اللہ فی کیوں نے انشاءاللہ کیوں نے دیکھیںiami